السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کے کتاب لکھ رہی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر سکسٹی پائپ پہ آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ میں نے شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد دل ایک مرتبہ آپ نے سات شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطن آرام بھی نہیں کیا لیکن جب آٹھوے دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک عذیت دو گی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے وے حاضر ہوا آپ لے کر شما روشن کرنے اٹھیں اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ اُلر دیا جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شما بجھ گئی آ بخورہ گر کر ٹوٹ گیا اس وقت آپ نے ایک آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے ارچ کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے نیدہ آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں لیکن اس کی عیوز میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے اس لئے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں استماع ممکن نہیں نہ کبھی زداغانہ مرادے ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں یہاں نیدہ سنتے ہی دامنے امید چھوڑ کر اپنا قلب خوبے دنیا سے اس طرح خالی کر لیا کہ جس طرح موت کے وقت کرنے والا امید جس طرح کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنے زانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکے بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کسی ظاہری مرش کے آپ گریہ وزاری کیوں کرتی رہتی ہیں فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرش نیہاں ہے کہ جس کا علاج نہ تو کسی طبیب کے بس میں ہے اور نہ وہاں مرش تمہیں دکھائی دے سکتا ہے اس کا واحد علاج صرف وصال خداوندی ہے اس لئے میں مریجوں جیسی صورت بنائے ہوئے گریہ وزاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں تقمیل تمنہ ہو جائے موسیقی